بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین آج کی جو ہمارا وی لاغ ہے ای الیون واقعہ سے متعلق ہے جہاں پر ای الیون میں ایک لڑکی اور لڑکے کو مبینہ طور پر حراسہ کیا گیا تھا اس کی ویڈیوز بنائی گئی تھی اور الزام لگا تھا کہ وہ عثمان میزا اینڈ کمپنی جو ان کے ساتھ ہی ملزمان تھے انہوں نے اس پر کیا تھا اس کے بعد ہوا اس میں یہ کہ پوری حکومتی مشینری اس ویڈیو وائرل ہونے پر متحارک ہوئی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے نوٹس لیا اور آئی جی اسلام آباد جو سابقا تھے ان سے ہماری جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیس بنائیں گے کہ اس میں یہ ملزمان جو ہیں ان کو فکس کیا جائے گا ان کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑا جائے گا پھر یہ معاملہ جب اسلامباد ہائی کورٹ میں بیل میٹر آیا تو وہاں پر بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسٹس محسن اختر کیانی نے بڑا ایک اہم فیصلہ دیا اور کہا کہ اس میں ظلم ہوا ہے اور انصاف ہونا چاہیے اور دو ماہ کا وقت دے دیا گیا کہ اس کو ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جائے پھر آل دو اس میں ایکسٹینشن ہوئی تو آج اس میں بڑی پیشرفت یہ سامنے آئی ہے کہ وہ لڑکی صدرہ اور لڑکا عطا عربانی صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے اور پیش ہو کر انہوں نے بیانے حلفی جمع کروا دیا ہے اور وہ اپنے بیانات سے منحارف ہو گئے ہیں اور عثمان مرزا اور دیگر ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے ان کی شناخت کرنے سے انکار کر دیا ہے پولیس کو انہوں نے مرد الزام ٹھائر آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ سارے واقعات بناتی رہی ہے اور ہمارے ناموں کے دستخط کرواتے رہی ایون کہ شناخت پریڈ کا جو معاملہ ہے جو جیل میں جب انہوں نے شناخت کی تھی اس پہ بھی وہ مکر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے ہی نہیں تو جس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جو سرکاری وکیل تھے سٹیٹ جو کانسل تھے حسن وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں لیٹرلی آنسو تھے کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی تھی اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں حسن جعوید ایڈوکیٹ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں اور یہ وڈے فسٹ سے اس لڑکی اور لڑکے کے وقالت کے فرائصر انجام دے رہے تھے لیکن آج اچانک کیا ہوا کہ ان کو جو پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑے تھے وقالت سے الگ کر دیا گیا اور ایک نئے وکیل کے ذریعے وقالت نامہ جمع کروا دیا گیا ہم بات کریں گے کہ یہ پورا واقعہ ہوا کیسے اور نمبر جب ان لڑکی اور لڑکے کے بند ہوئے وہ کہانی کیا ہے ہم حسن سے بات کریں گے حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی محنت کی تھی اس کیس میں لیکن آپ کو وہ جو کیس ایک وکیل کی محنت ہو دی ہے جب فیصلہ آتا ہے تو کیا کہیں گے آج کے اس پورے اپیزوڈ پر دیکھی فیاس صاحب اس میں جو پہلی گزارش میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اس کیس کو فرم ڈے فرسٹ فرم اٹس ویری بیگننگ میں اس کو پرسیو کر رہا تھا وکٹمز کی طرف سے اور کیس مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا آج کے دن فکس تھا وکٹمز کی ایویڈنس کے لیے تو وکٹمز کی ایویڈنس کے دوران یہ تھا کہ ہمارا کل رات تک تمہیں وکٹمز میرے ساتھ رابطے میں تھے بلکہ ہماری میٹنگز بھی ہوئیں شہادت کی تیاری کے لیے کروس ایگزمنیشن کی پریپریشن کے لیے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہونی تھی اور ظاہر ہے ایک بہت ہی اہم مرحلہ تھا کہ وکٹمز کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت حد تک بیس کرنی تھی یہ چیزیں تو ہماری میٹنگز بھی ہوئیں اور ہم نے اس کی پریپریشن بھی کی اور کل رات تک دیر تک وہ مجھ سے رابطے میں بھی رہے ٹیلی فونی کے لیے ہماری کنورسیشن بھی ہوئی لیکن آج صبح سے میرا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا اور ان کے نمبر کچھ دیر کے لیے بند ہو گئے پھر میری جب آن تھے تو میرا کال اٹنڈ نہیں ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کورٹ کے سامنے میں نے سیچویشن رکھی کیونکہ بار بار کوٹ کی طرف سے بھی آرڈر کیا جا رہا تھا کہ آپ وکٹمز کو پیش کریں تو پھر لیٹ آر میں سیڈنلی انہوں نے ایک فریش کانسل کو انگیج کیا اور اس کے ساتھ وہ پیش ہوئے اور پیش ہو کے انہوں نے پھر جو آپ نے بتائی ہے ڈیٹیلز وہی ڈیٹیلز پھر باقی کے طرح ہمیں معلوم ہوئی اچھا جب سٹیٹمنٹ ہو چکی تھی بیانے حلفی آ چکا تھا تو اس میں لڑکی کی جانتی یہ کہا گیا کہ جیسا میں آئندہ عدالت میں نہیں آنا چاہتی تو عطاروانی صاحب نے کہا کہ آپ کو عدالت تو آنا پڑے گا تو اب 18 جنوری کو ان کے اوپر کروس اگزیمن ہوگی اچھا حسن صاحب آپ یہ بھی بتائیے کہ شناخت پریڈ سے بھی وہ مکر گئی ہیں کیا اس پہ کوئی پولیس کا کوئی لاو کوئی سی سی ٹی وی کوئی ایویڈنس کچھ نہیں ہے جس پہ اس لڑکی کو اکاؤنٹبل ٹھہرایا جا سکے کہ آپ کیسے ادارے کو ملائن کر رہی ہیں کہ آپ کے اوپر اس نے پولیس کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج جیل میں نہیں ہوگی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی کوئی فرانزک نہیں ہو سکتا دیکھئے فیہا صاحب اس پہ ظاہر ہے جو کاروائی ابھی تک کی ہوئی ہے انکلوڈنگ آئیڈنٹیفکیشن پریڈ سے لے کر یہ سب جارہے آن دی ریکارڈ ہیں کیس فائل میں موجود ہیں کوٹ کے سامنے موجود ہیں تو کوٹ اس کو ایس پر لا ڈیل کرے گی میں چونکہ اس میں کونسل رہ چکا ہوں اس کیس میں ان کی طرف سے کونسل انگیج رہا ہوں میں اس سارے پروسس میں آج سے پہل لیتا ہے لہٰذا میں بہت زیادہ اس پر کومنٹس نہیں کر سکتا لیکن کوٹ کے سامنے کوٹ اس کے مطابق دے کے قانون کے مطابق فیصلہ حسن صاحب اس میں جو ون سیکسٹی فور کی ملزمان نے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں آسوری ان جو متاثرہ لوگوں نے تو کیا مجسپریٹ کو اب عدالت بلا سکتی ہے قانون اس پر کیا کہتا ہے دیکھیں یہ تو اب کوٹ کی ڈومین ہے نا جی کہ کوٹ اس کو کس تنداز سے ٹیک اپ کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جب ریزائل اگر کوئی کیس ہوتا ہے ویٹنس کے ریزائل کرنے کا تو پھر اس کے مطابق اس کے موجود ہیں بہت ساری پینل اس کے اندر لاؤ کے اندر ریمیڈیز اویلیبل ہیں اس کو کوٹ اس طرح ٹیک اپ کر سکتی ہے لہذا جو بھی ظاہر ہے جس طرح مجھے بھی چونکہ میں خود کوٹ میں موجود نہیں تھا مجھے چونکہ رابطے میں نہیں تھے میں کوٹ کیس میں بیزی تھا تو وہیں مجھے معلوم ہوا کہ فریش کانسلنگ گیج ہو گئے ہیں لہذا ان کا کانسل رہنے کی وجہ سے میں اس کیس پر بہت کوئی تھارولی کومنٹس نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کانون کے مطابق کوٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں جن کو کوٹ استعمال کر سکتی ہے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے حقائق کی سچائی تک پہنچنے کے لیے اور انصاف کے قیام کے لیے کوٹ کے پاس جتنی پاوردہ ان کو اختیار کر سکتی ہے نہ صرف اس کیس میں بلکہ ہر کیس کے اندر جب اس طرح کی نویت عام طور پر کیس میں ہوتی ہے کوئی متاثرہ لوگ اپنے بیان سے منحارف ہو جائیں تو کیا اس میں پھر بس بریت ہی آپشن رہ جاتی یا پھر عدالت کے پاس کوئی قانون ہے دیکھیں اس میں جو سیکشن آف لا لگائے گئے ہیں جو اوفینسز ہیں جو کمٹ ہوئے ہیں اس میں نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں اس میں بیچتر جو ہے لہٰذا اس کے بعد اب یہ کورٹ اس کو دیکھے گی کہ جب نان کمپاؤنڈیبل کیس کے اندر اس کے بعد کی کیا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کورٹ اس پر ڈسین کرے گی تو ظایرہ ویٹمز کیس کی سٹیٹمنٹ بڑی وائٹل تھیں سارے کیس کے اندر پیس آف ایوڈنس کے طور پر لیکن ایون دن到底 House نان کمپاؤنڈیبل کیسز ہیں اور اس کو کس طرح انہوں نے ٹیک اپ کرنا ہے کوٹ نے بہر کوٹ کے پاس آپشنز کھلے ہوتے ہیں آپ کے ان سے لاسٹ یو ملاقات آپ نے کہا اکھر کل رات ہوئی تھی اور ملاقات میں کیا کوئی خوف کا اظہار کیا یا وہ ریڈی تھے ویلنگ تھے کہ سٹیٹمنٹ ہم ریکارڈ کروائیں گے دیکھیں یہی میری ان سے میٹنگ ہوئی تھی اور میرے آفیس میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور کل رہ تو نہیں ایک در دے بیفور یسٹریڈے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پورے کیس کو ڈسکس کیا والا سی ان کی جو سٹیٹمنٹس ہی ان کو ڈسکس کیا پھر کل بھی ٹیلی فون پہ میرا ان سے کونٹیکٹ رہا دو کہ آئیون رات فیلنگ ویل یسٹریڈے کل طبیعت دسٹریڈ تھی لیکن پھر بھی میں ان سے ٹیلی فونک کنورسیشن کے طرح مختلف چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہے تو میرے ساتھ انہوں نے کسی قسم کے اس چیز کا اظہار نہیں کیا تھا آج سے پہلے تک کسی قسم کی انہوں نے بات نہیں کی تھی ٹیلی فون پہ کوئی ریلکٹنس انہوں نے شو نہیں کی کوئی ریلکٹنس شو نہیں کی بلکہ آخری بات ہماری یہی ہوئی کہ صبح انشاءاللہ نو بجے کے قریب ہم واپس میں کوارڈینیٹ کر کے تو کوڈ میں پیش ہوں گے اور اگزیمینیشن چیف اپ ریکارڈ ہوگا اور اس کے کوڈنگلی ہم دیکھ لیں گے کہ کوڈ کیا آرڈر کرتی ہے کروس اگزیمینیشن کے حوالے سے تو یہ ہماری رات آخری کنورسیشن ہوئی ہے اس کے بعد صبح جب ان سے کونٹیکٹر نہیں کوشش کی تو مارا کونٹیکٹ نہیں تو آپ سابقہ وکیل رہے ہیں اس میں کوئی آپ کوئی تحقیقات کے لیے کر سکتے ہیں کہ رات تک کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ ریلیکٹنٹ بھی نہیں ہے بلکل ویلنگ ہے اور چانک صبح و نو بھئے جا کے نمبر بند اور ختم کوئی اس میں کوئی تحقیقات کے لیے دیکھئے فیاد صاحب اس میں ہم ایدے کونسل میں انگیج ہوا تھا اور صرف یہ ایک کیس نہیں بلکہ ہم سینکڑوں مقدمات میں پیش ہوتے ہیں ان کے وکیلم ہوتے ہیں اس میں ہم پیش ہوتے ہیں کونسل چینج کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے کلائنٹس کا کہ وہ نئے فریش کونسل انگیج کر سکتے ہیں سارے رائٹس جو ان کے ہیں لیگل رائٹس جس بھی فرد کے چاہے وہ ایکیوزڈ ہیں وکٹمز ہیں کلائنٹس ہیں سب کے اپنے اپنے رائٹس ہیں وہ رائٹس پروٹیکٹ اپنا رائٹ استعمال کر سکتا ہے لہذا انہوں نے کونسل چینج کیا ان کا لیگل رائٹ تھا لیکن ظاہر ہے کہ جو سیچویشن جس طرح رائز ہوئی ہے آج کی اس سیچویشن میں ہم ٹوٹل آٹ آف سینیریو تھے اور ظاہر ہے کورٹ بھی ویٹ کرتی دی دن بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک کورٹ بھی بار بار اسی طرح ایون پھر آئیو کو بھی کورٹ نے طلب کیا کہ آپ آئیں اور اس کو سیچویشن کو چیک کریں کہ کیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ظاہر ہے اٹس اپ ٹو دی کورٹس ناو ہماری کورٹس کا بہت بہترین اس سارے عمل میں رول رہا from the court of magistrate up to the high court جس طرح آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی آرڈر کا بھی ذکر کیا اس کے علاوہ بھی ہائی کورٹس نے جو فیصلے دیئے اور اتار اوانی صاحب جنڈر بیس وائنس کی کورٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں اسلامباد میں جس طرح انہوں نے اس ٹرائل کو بہت تندری کے ساتھ کنڈکٹ کیا اور اس کو ہر جگہ پر اس کو کلیریفائی کیا کورٹس نے کہ جو وکٹمز کے رائٹس ہیں جو ایکیوز کے رائٹس ہیں ان سب کی رائٹس کی پروٹیکشن کورٹس کی رسپونسیبیلٹی ہے تو بہت بہترین انداز سے انہوں نے سارے رول کو پلے کیا لیکن جو سٹیوشن آج ارائز ہوئی وہ ساری آپ کے سامنے سارے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس سے پہلے بھی ایک مقدمہ ہوا تھا تیبہ ٹارچر کیس اس میں بھی جو تیبہ کی فیملی تھی انہوں نے اس وقت کے جو ایکیوز سائٹ تھی ان کے ساتھ صلاح کر لی تھی اور عدالت میں آکے بیان حلفی جمع کروا دیا تھا لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان نے نوٹس لیا تھا اور تمام تب جب ریکارڈ سامنے آیا تھا تو پتہ یہ چلا تھا کہ وہ دباؤ کا نتیجہ تھا اور اس کے بعد ٹرائل چلا اور اس میں جو ایکیوز تھے ان کو سزائیں سنائی گئیں تھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقدمے کا جو حتمی نتیجہ ہے کیا بریت پر نکلتا ہے یا کہیں اوپر سپریم کورٹ پاکستان یا کوئی اور عالی فورم پر اس معاملے کو لے جایا جاتا ہے لیکن بہرحال آج جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے فی الحال عثمان مرزا اور دیگر جو ایکیوز ہیں ان کے حق میں جاتا ہوئے دکھائی دے رہے کیونکہ جو وکٹم ہے انہوں نے جب پہچانے سے انکار کر دیا تو پھر قانون میرے خیال میں یہاں پہ کیا اپنا راستہ بنائے گا مجھے اور حسن صاحب کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ